تخلص پڑھا دونوں کے درمیان کیا پیدا کر دی جائے مناسبت پیدا کی جائے جیسے شاعر تذکرہ کرتے کرتے ممدوح کی طرف مدہ جو مقصد تھا اس کی طرف مڑنے لگا تو اس نے کس انداز میں مناسبت پیدا کی کہ مطلع شم کے ساتھ مطلع جود کو ذکر کر دیا مولانا تو اب دونوں میں مناسبت آگئی پہلے مطلع شم اور اب کیا ہے مطلع جود آگئی تو اب مولانا صحابت کا مطلع اور اس کی طرف انتقال کر کے اب صحابت کی باتیں شروع کرے گا اپنے ممدوح کی تو اس کو کہتے ہیں تخلص بھئے اور دوسرا طریقہ جو ہے وہ اقتضاب ہے جس کے اندر اچانک ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف انتقال ہوتا ہے بغیر کسی مناسبت کے اور یہ قدیم جاہلی عرب جاہلی شعرہ جس کے جو زمانہ جاہلیت کے بڑے بڑے شعرہ ان کا یہ طریقہ تھا اسی طرح مخضرمین شعرہ جنہوں نے اسلام اور جاہلیت دونوں کا زمانہ پایا یہ ان شعرہ کا طریقہ تھا اب بتلا رہے ہیں اقتضاب کس کو کہتے ہیں بھئی بغیر کسی مناسبت یہ اقتضاب سے انتقال کرنا کس کی طرف مقصود کی طرف کہتے ہیں اقتضاب کی ایک قسم جو مشابہ ہے تخلص کے تخلص میں کیا ہوتا ہے دونوں میں مناسبت ہوتی ہے اور اقتضاب میں مناسبت تو اقتضاب کی ایک قسم جو مشابہ ہے کس کے ساتھ تخلص کے ساتھ یعنی کچھ نہ کچھ اقتضاب اور مقصود میں ارتباط اور رکعت پیدا کر دیا جاتا ہے وہ مالانہ لفظ ام آباد ہے کیا ہے جیسے کہ آپ ام آباد کہتے ہیں مالانہ تو یہ بھی اقتضاب ہے مالانہ ام آباد سے پہلے اللہ کی حمد و سنازکر ہوتی ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر صلات و سلام کا تذکرہ ہوتا ہے اور اس کے بعد ام آباد کہہ کر مصنف کتاب شروع کر دیتا ہے مقصود تو دیکھو پہلے ہے حمد و سنازکر اور اس کے بعد ہے جو مقصود چاہے نہو ہے سرخ ہے جو بھی بات ہے اس کو وہ شروع کر دیتا ہے دونوں کے درمیان کوئی تعلق کوئی ارتباط نہیں تو یہ اقتضاب ہے لیکن ایک درجہ کا ارتباط بیچ میں آ بھی گیا کہ مصنف نے اچانت فوراں کتاب نہیں شروع کی بلکہ درمیان میں کیا ذکر کر دیا ام آباد ذکر کر دیا اور ام آباد کے اندر بھی اس کا ذکر آ گیا کہ اس کا حمد و سنازکرہ آ گیا بھئی مہمہ یقن من شئین باد الحمد و فلا دیکھو اس میں ماقبل کے ساتھ بھی تعلق آ گیا کچھ نہ کچھ اور آگے فا کے بعد جو ہے وہ جزا جو آ رہی ہے مولانا اس کے ساتھ تو اس کا تعلق ہے ہی مولانا تو دونوں کے درمیان کیا آ گیا ایک نوع کا ارتباط آ گیا سمجھ میں آیا بھئی وَمِنْهُ أَيْمِنَ الْاِقْتِزَابِ مَایَا قُرُبُ مِنَ التَّخَلُصِ اور اقتضاب میں سے ایک قسم وہ ہے جو تخلص کے قریب ہے فِي أَنَّهُ يَشُوبُهُ شَيْءٌ مِنَ الْمُنَاسَبَتِ اس بات نے اس کے ساتھ مولانا مناسبت میں سے کوئی چیز ملی ہوئی ہوتی ہے کا قول کا بعد جیسے آپ اللہ کی حمد و صنع کے بعد کہتے ہیں اَمَّا بَعْدُ فَإِنَّهُ قَانَ تَزَا وَقَزَا تو یوں کہتے ہیں فَإِنَّهُ قَانَ تَزَا وَقَزَا یہ کی نایا ہے مولانا جو امَّا بَعْد کے بعد مصنف پھر فال آتے ہیں اور پھر آگے کلام ذکر کرتے ہیں فَهُوَ اِقْتِزَابٌ فَهُوَ اِقْتِزَابٌ اِقْتِزَاب ہے مِنْ جِهَتِ الْانْتِقَالِ مِنَ الْحَمْدِ وَالسَّنَائِ لَا قَلَى مِنْ آخَرَةِ اس جہد سے کی انتقال ہو رہا ہے حمد و صنع سے دوسرے تلام کی طرف مِنْ غَيْرِ مُلَائِمَتٍ بغیر کسی مناسبت کے لَاكِنَّهُ يُشْبِحُ تَخَلُّصَ حَيْسُ لَمْ يُعْتَبِلْ قَلَامِ الْآخِرِ فَجْعَتًا مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ اِلَرْتِبَاطٍ وَتَعْلُقٍ بِمَا قَبْلَهُ لیکن یہ مشابہ ہے تخلص کے ساتھ تخلص جس میں مناسبت ہوتی ہے تو یہ مشابہ ہے تخلص کے ساتھ اس طور پر کے دوسرے کلام کو اچانک نہیں لیا گیا فَجْعَتًا اچانک مِنْ غَيْرِ قَصْدٍ اِلَرْتِبَاطٍ وَتَعْلُقٍ بِمَا قَبْلَهُ ماقبل سے تعلق اور ربط کے بغیر ہی دوسرے کلام کو اچانک نہیں لیا گیا بَلْقُصِدَنَعُ مِّنَ الرَّبْتِ بلکہ ایک نوع کے ربط کا ارادہ کیا گیا على بمانے باقے بمانے مَهْمَا يَقُن مِنْ شَئِنْ بَاگَ الْحَمْدِ وَالْسَنَائِ فَإِنَّهُ قَانَ قَذَاوَا قَذَا تو دیکھو یہاں حمد و صنع کا تذکرہ بھی آیا اور معباد کے ساتھ بھی تعلق ہے تو ربط آ گیا دونوں میں تو یہ مشابہ ہے تخلص کے ساتھ ہے اختیضا بھی وَقِيلَ هُوَا عَيْقَوْلُهُمْ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَصْلُ الْخِطَابِ اور کہا گیا ہے کہ یہ جو قرآن میں تذکرہ آیا ہے مَلَا نَحَدْ دَعُودَ علیہ السلام کے بارے میں اللہ کیا فرماتے ہیں وَعَتَيْنَاهُ الْحِكْمَتَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ یہ فصلِ خطاب سے اما بعد مراد ہے قیلہ تو انہوں نے قیلہ کے ساتھ اس کا تذکرہ کیا اور قیلہ سے غیر تمریض ہے مولانا کمزور قول کو ذکر کیا جاتا ہے قیلہ کے ساتھ تو چنانچہ اس پر علامت اخترانی اعتراض کرنا چاہتے ہیں مصنف پر کہ آپ نے اس قول کو قیلہ کے ساتھ ذکر کیا حالان کی یہ تو بڑا قوی قول ہے اکثر مصنفی مفسرین اسی طرف گئے ہیں کہ فصلِ خطاب سے کیا مراد ہے اما بعد دعوت علیہ السلام پہلے شخص سے جو انہوں نے اما بعد پر تقلم کیا اس کے علاوہ اور بھی بہت سے اقوال ہیں مولانا اما بعد کے بارے میں تفصیل حضرت شیخ رحمل اللہ کی کتاب ان نجم السعاد میں موجود ہے کئی اقوال ذکر ہیں اور صرف اما بعد کی اس کتاب میں چھوٹے سے لفظ کی مولانا تقریباً چودہ لاکھ نحوی ترقیبیں حضرت شیخ نے ذکر کی ہیں بھئی تو فرماتے ہیں اما بعد یہ اور کہتے ہیں پہلے قائل حضرت دعوت علیہ السلام بات کہتے ہیں صحبان وائل جو تھا وہ پہلے قائل ہیں مولانا اور بات کہتے ہیں حضرت یعقوب علیہ السلام پہلے قائل تھے انہوں نے اما بعد پہلی مرتبہ ذکر کیا حضرت یعقوب علیہ السلام نے عزیز مصر کو جو خط لکھا تھا اس میں اما بعد کا لفظ مذکور تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو جب بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا مولانا وہاں سے نکلے اور تھے ہوتے ہوتے بلاخر عزیز مصر بن گئے مصر کے باتشاہ ہاں وہاں پر قہت آیا تو لوگ سارے غلہ لینے کے لئے آ رہے ہیں تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی آئے غلہ لینے لیکن پہچانتے نہ تھے بڑا آستہ گزر چکا تھا جب کوئے میں ڈالا تھا بچے تھے اب بڑے ہو گئے داڑی آ گئی اور تصور میں بھی نہیں تھا حضرت یوسف علیہ السلام ہوں گے تو پھر اپنے بھائی کے لئے بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے جانے کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام روتے روتے ان کے غم میں نابینا ہو گئے تو ان کے بھائی تھے حضرت یوسف علیہ السلام کی جو اسی والدہ سے تھے بھئی بن یامی تو وہ بھائی تھے ان کو حضرت یعقوب علیہ السلام نے نہیں لے جانے دیا بھائی جب غلہ لینے جا رہے تھے بادشاہ سے تو والد نے کہا نہیں بھئی اس کو نہ لے کر جاؤ تو بھائیوں نے وہاں پہنچ کر جب غلے کا نام لکھو آئے کہ ہم اتنے افراد ہیں گھر کہ ہمیں غلہ چاہیے تو بھائی کو تو نہیں لائے تھے حضی عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا پہچان لیا تھا تو کہا اگلی مرتبہ وہ اپنے بھائی کو بھی لے کر آنا پھر تمہیں غلہ اس کا ملے گا اس مرتبہ میں دے دیتا ہوں اگلی مرتبہ غلہ لینے آئے تو اس کا حصہ نہیں ملے گا اس کو لے کر آو چنانچہ اگلی مرتبہ جب لے کر آیا مولانا اگلی مرتبہ جب غلہ لینے آج چلے تو والد حضی عقوب علیہ السلام سے کہا کہ اب بنیامین کو بھی اجازت دیجئے ہمارے ساتھ آئے ورنہ بادشاہ ہمیں اس کا حصہ نہیں لے گا حضی عقوب علیہ السلام نے فرمایا کہ بھائی تم پہلے بھی ایک بھائی کو اس کے گم کر چکے ہو مجھ سے تو اب اس کو میں لے جانے کی اجازت نہیں دوں گا لیکن بڑے اسرار کے بعد بے انتہا اسرار کے بعد کہ ہم ہر طرح اس کی حفاظت کریں گے حضی عقوب علیہ السلام نے لے جانے کی اجازت دے دی پھر جو حضی عقوب علیہ السلام نے جب وہاں پہنچے تو حیلہ کیا ان کو روکنے کا بھائی کہ ان کے سامان کے اندر وہ شاہی پیالا جو تھا وہ مولانا چھپا دیا بھائی اور پھر شور مچا کہ بادشاہ کا شاہی پیالا گم ہے تلاش کیا جائے تو وہ بنیامین کے سامان میں رکھا گیا تھا تو تلاشی لیتے لیتے پھر نکل آیا تو اس زمان کی شریعت میں یہ تھا کہ جو چوری کرتا تھا وہ اسی جس سے چوری کرتا تھا اس کا غلام بن جائتا تھا تو ان سے پوچھا بھی تھا کہ بھئی اگر تمہارے سامان میں سے نکل آیا انہوں نے کہا ہم نے تم گھی نہیں نہیں نکل سکتا ہاں یہی ہے پھر تو وہ چوری اس کے حوالے کیا جائے گا اس کو غلام بنایا جائے گا جس نے چنانچہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا تو وہ بڑے پریشان ہوئے یہ کیا ہو گیا اب ہم کیا مو دکھائیں گے والی صاحب کو جا کر کہ ہم تو ان سے بڑے وعدے کر کے آئے تھے کہ اس دفعہ کسی صورت اس کو کوئی تخلیف نہیں ہوگی چنانچہ بڑی مشکل سے پھر بڑے پریشان ہوئے لیکن بلافظ چلے واپس مالانا ایک بھائی تو وہیں روک گئے کہ میں تو جاتا ہی نہیں مجھے تو خیاء آتی ہے میں کس مو پر لے کر جاؤں والی صاحب کے پاس چنانچہ حضی عقوب علیہ السلام کے پاس واپس چلے حضی عقوب علیہ السلام کو جا کر بتلایا کہ اس طرح بنیامین نے چوری کی اور ان کے سامان سے نکلا اس صاحب کے علا بادشاہ نے ان پر الزام لگایا ہے حضی عقوب علیہ السلام نے پھر عزیز مصر کو خط لکھا اس خط کے اندر ام آباد کا لکھو لکھتے ہیں عجیب خط لکھا مورخین نے وہ خط نقل کیا ہے کہتے ہیں بھئی اس خط کے اندر انہوں نے لکھا کہ اے عزیز مصر ہم انبیاء کا خاندان ہیں ہم میں کوئی شخص کبھی چوری نہیں کرتا اور کبھی چوری نہیں کرتا اور ہم نیک لوگ ہیں اور اے عزیز مصر میرے اس بیٹے نے بھی چوری نہیں کہ اس پر ویسے الزام لگا ہے اور میرا خط جیسے ہی تجھے ملے میرے بیٹے کو چھوڑ کر میرے پاس بھیج دے ورنہ یاد رکھ میں تیرے لئے ایسی بدعا کروں گا کہ تیری ساتھ پشتیں بھی اس کو یاد رکھیں گی بھیج دے جانب حضرت یعقوب علیہ السلام کا جاتھ حضرت یعقوب علیہ السلام کو ملا تو کہتے ہیں اس وقت ان سے ضبط نہ ہو سکا اور انہوں نے رونا شروع کیا اور اتنا ظاہر کیا اپنے آپ کو کہ میں یوسف ہوں بھئی تو یہ فوصل خطاب سے یہ مراد ہے مالانا بعضوں نے کہا نہیں فوصل خطاب لغوی معنی یعنی خطاب کی اضافت ہے خطاب کی طرف تو یہ دراصل کس قبیل سے ہے صفت کی اضافت ہو رہی ہے کس کی طرف موسوط الخطاب الفوصل شا اور پھر یہ فوصل خطاب یہ مصدر بمانے اس میں فائل کے ہے اس میں مفعول کہ الخطاب الفاصل یا الخطاب خطاب سے مراد وہ کلام ہے جس کے ساتھ دوسرے کے ساتھ تکلم کیا جائے تو الخطاب المفعول کا مانا وہ کلام جو کھولا گیا ہو جدہ جدہ کیا گیا ہو مالانا کیا مانا جدہ کیا ہو یعنی مقاد سننے والے پر اس میں کوئی اشتبا نہیں رہتا خوب کھلا ہوا کلام ہوتا ہے آتانی سے اس کو سمجھ لیتا ہے پوری طرح اس کو کیا کہتے ہیں خطاب مفعول یا خطاب فاصل مراد ہے فاصل بمانا اس میں فائل کے تو فاصل کا مانا ہے ایسا کلام جو جدہ کرنے والا ہے یعنی حق اور باطل کو کیا کرنے والا ہے جدہ کرنے والا ہے وَقِيلَ هُوَا اَيْقَوْلُهُمْ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ اَمَّا بَعْدُ فَصْلُ الْخِطَابِ یہ فصل خطاب ہے قال ابن الاسیر علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں وَالَّذِي عَجْمَعَ عَلَيْهِ الْمُحَقِّقُونَ مِنْ عِلْمِ الْبَيَانِ دیکھیں علامہ ابن اسیر فرماتے ہیں کہ علم بیان کے محققین نے اجماع کیا ہے اس بات پر سارے جمع ہے اس بات پر کہ ان فصل خطاب ہوا اما بات یہ فصل خطاب کیا ہے معلوم ہوا ساروں نے اجماع کیا تو یہ تو تحقیقی قول سب سے قوی قول ہوا تو آپ کو قیلہ کے ساتھ ذکر نہیں کرنا چاہیے تھا لِأَنَّ الْمُصَنِّفَ يَفْتَتِحُ کَلَامِ فِي كُلِّ عَمْرِ نَذِي شَانِن جو بھی مصنف ہوتا ہے وہ شروع کرتا ہے اپنے کلام کو ہر ایسے جو اس کا وہ ابتداء کرتا ہے اپنے کلام کی جو اپنا کلام کرتا ہے کس چیز میں فِي كُلِّ عَمْرِ نَذِي شَانِ ہر ذوشان عالی عمدہ کام کے اندر جب اب وہ اپنے کلام کی ابتداء کرتا ہے بِذِکْرِ اللَّهِ وَتَحْمِدِهِ کس کے ساتھ بھئی اللہ کے ذکر اور حمد کے ساتھ بھئی حدیث میں بھی جیسا ہے قُلُّ عَمْرِ نَذِي بَانِ لَمْ يُبْتَعْ فِيهِ بِحَمْدِ اللَّهِ تو دیکھو ہر ایک اب بِحَمْدِ اللَّهِ فَوَابْتَر ہر مصنف حمد کو لے کر آتے ہیں کتاب کی شروع میں حمد و سنہ اور دروت کو فَيْدَ عَرَادَ جو جب مصنف یہ چیزیں ذکر کرتا ہے پھر ارادہ کرتا ہے اَنیا خُرُوجَ مِنْهُ الَلْغَرْزِ الْمَسُوقِ لَهُ الْكَلَامُ کہ وہ نکلے اس سے اس غرض کی طرف جس کے لئے کلام کو چلایا گیا تھا فَفَلَ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الزِّكْرِ اللَّهِ بِقَوْلِهِ اَمَّا بَاد تو وہ جدائی ڈالتا ہے اللہ کے ذکر میں اور مقصود کے درمیان کس کے ساتھ اَمَّا بَاد وَقِيلَ فَصلُ الْخِطَابِ مَانَاهُ الْفَاصِلُ مِنَ الْخِطَابِ کہا گیا ہے فَصلِ خِطَاب کا مانا فَصل بمانے فَاصِل کے ہے مِنَ الْخِطَابِ خِطَاب میں سے جو فاصل ہو اَمَّا بَيْنَ الْخِطَابِ یعنی جو حق اور باطل میں جدائی ڈالے اَلَا أَنَّ الْمَسْطَرَ بِمَانَ فَائِلُ اس مناہ پر مصدر کس مانا میں ہوگا فَائِل وَقِيلَ الْمَفْصُولُ مِنَ الْخِطَابِ اور کہا گیا ہے کہ خطاب میں سے جو مفصول ہو مصدر بمانے اس میں مفصول کے ہے تو الْخِطَاب جس کو اس کے ساتھ مخاطف کیا جائے اَيَّا لَمُهُ بَيِّنَ یعنی اس کو واضح طور پر جان لے تو جان لیتا ہے اس کو اس حال میں جان لیتا ہے اس کو واضح جان لیتا ہے لَا يَلْتَبِسُ عَلَيْهِ اور اس پر ملتبِس نہیں ہوتا فَهُوَ بِمَانَ الْمَفْحُولِ سُورَتْ مِفَاصل بمانے مفصول یعنی مفحول کے معنی میں ہوا وَتَقَوْ لِهِ تَعْلَى تو دیکھو مانا نا یہ اقتضاب ہے اور یہ قریب ہے کس کے تخلص کے جیسے کہ ام آباد کا کہا اسی طرح حازہ کے لفظ کے ساتھ جیسے ذکر کیا گیا ہے فران کے اندر حازہ وَإِنَّ لِتْقَاغِينَ لَشَرَّ مَعَاب تو پہلے مومنین کا ذکر ہوا اور اس کے بعد فوراں کس کا سرکشوں کا ذکر ہو رہا ہے کفار وغیرہ کا تو دونوں کلام الگ الگ نوکے ہیں لیکن درمیان میں حازہ کو ذکر کر دیا گیا اور وہ حالیہ جس کی وجہ سے ان دونوں میں کیا آ گیا ارتباط آ گیا مولانا ارتباط آیا اس لیے کہ دیکھو حازہ مولانا اب حازہ کے بارے میں بتلایا صرف حازہ آیا تو یا تو یہ مبتدہ بنے گا اور اس کی خبر کیا محضوب ہوگی حازہ کا محضوب کیرہ خود مطن میں ذکر کریں گے یہ ایسا ہی جیسا کہ ذکر کیا گیا یعنی مومنین کا یہ حال ہوگا جیسا کہ ذکر کیا گیا یا مولانا یہ خبر ہے مبتدہ محضوب ہے حازہ کے لئے الامرو حازہ معاملہ ایسا ہے ایسا ہی ہے اس حال میں کہ لطاغینہ کے سرکشی کرنے والوں حد تجاوز کرنے والوں کے لئے لشرم آب البتہ برا ٹھکانہ ہے وَقَقَوْلِهِ تَعْلَى جیسے اللہ کا یہ قول ہے آج فنالا قول ہی قَقَوْلِكَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ یہ عاطف ہے اس مصنف کے اس قول پر قَقَوْلِكَ بَعْدَ حَمْدِ اللَّهِ یعنی مِنَ الْاقْتِضَابِ یعنی کہ اقتضاب قریب میں سے ہے تخلص میں سے وہ اقتضاب جو قریب ہے تخلص کے اس میں سے ہے مَا يَكُونُ بِلَفْزِ حَازَ جو کس لفظ کے ساتھ آئے حَازَ کے لفظ کے ساتھ آئے سَمَا فِي قَوْلِهِ تَعْلَى بَعْدَ ذِكْرِ اَهْلِ الجَنَّتِ جیسے کہ اللہ ذکر فرماتے ہیں اہلِ جنت کے بعد حَازَ وَإِنَّ لِتَاغِينَ لَشَحَابِ تو کہتے ہیں فَوْوْوْوْا اقتضاب یہ کیا ہے مولانا اقتضاب ہے فِيهِ نَوْ ارتباطِن اس میں ایک نو کا ارتباط آ گیا مومنین کے ذکر کے فوراً بعد مولانا سرکشوں کا ذکر نہیں آیا بلکہ درمیان میں کیا ذکر کیا گیا حَازَ اور وہ حالیہ لے آئے مولانا اور وہ حالیہ کیا کرتا ہے مولانا مصاحبت پر دلالت کرتا ہے یعنی حال اور عاملِ ذوالحال کا زمانہ ایک کر دیتا ہے کیونکہ حال اور عاملِ ذوالحال کا زمانہ کیا ہوتا ہے ایک ہوتا ہے تو وہ حالیہ جب آیا تو ما بعد حال بنا تو اس کا اور ما قبل کے عامل کا زمانہ کیا ہوا ایک ہو گیا تو جب زمانہ ایک ہوا تو تعلق اور ارتباط درمیان میں آ گیا یہ تو حَازَ الْأَمْرُ حَادَ معاملہ ایسا ہی ہے اس حال میں ہر سے تجاوز کرنے والوں کے لئے بہا بورا ٹھکانہ ہے لِأَنْ فَفِيهِنَّا وَاِرْتِبَاطِنْ لِأَنْ وَالْوَا وَلِلْحَالِ وَلَفْزُ حَازَ اور لفظِ حَازَ جو ہے اِمَّا خَبَرُ مُبْتَدَئِنْ مَحْزُوفِنْ یا تو یہ مبتدہ محزوف کی خبر ہے اَلْأَمْرُ حَازَ معاملہ ایسا ہی ہے وَالْحَالُ قَزَا اور حال اس حال میں کیسا ہے اَوْ مُبْتَدَئُنْ مَحْزُوفُ الْخَبْرِ یا یہ حَازَ جو مبتدہ ایسا مبتدہ ہے جس کی خبر محزوف ہے اے حازَ کَمَا ذُكِرَ ایسا ہی ہے جیسے کہ ذکر کیا گیا تو کمَا ذُكِرَ خبر ہے وَقَوْلُهِ تَعَالَ اور جیسے اللہ کا یہ قول ہے بَادَمَا ذَكَرَ جَمْعًا مِّنَ الْأَنْبِيَاءِ عَلَيْهِ مُسْطَلَا جب بعد ذکر کرنے مجموعہ انبیاء کو انبیاء کے ایک مجموعے کو ذکر کرنے کے بعد اللہ فرماتے ہیں حازَ ذِكَرٌ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَخُرُسْنَ مَعَاب تو دیکھو انبیاء کا ذکر آیا مولانا اس کے بعد اب جنت اور اہلِ جنت کا تذکر آم مولانا تو درمیان میں ارتباط نہیں تھا تو حازَ ذِكَرٌ کیا ذِكَرَ کیا گیا ربط پیدا کیا گیا اور وہ حالیہ لائے گیا مولانا تو انبیاء کی جماعت کو ذکر کرنے کے بعد وَعَرَادَ اَنِيُسْكُرَ بَعْدَ ذِكْرِهِمُ الْجَنَّةَ وَعَلَحَا اور ارادہ فرمایا اللہ نے انبیاء کے ذکر کے بعد جنت اور اہلِ جنت کا تذکرہ فرمائیں تو حا فرمایا حازَ ذِكْرُ وَإِنَّ لِلْمُتَقِينَ لَخُسْنَ مَعَاب یہ ذکر ہے انبیاء کا اچھا ذکر ہے اس حال میں کہ متقیوں کے لئے بھی اچھا ٹھکانہ ہے تو متقیوں کے لئے اچھا ٹھکانہ ہے تو دیکھو حازَ ذِكْرُ کے ساتھ حازَ ذِكْر کیا گیا بِإِثْبَاطِ الْخَبْرِ یہ حازَ کس کے ساتھ آیا ہے اثباتِ خبر بھی ساتھ ثابت ہے حازَ مُقْتَدَى ذِكْر خبر آنِي قَوْلَهُ ذِكْرُ خبر یعنی کہ کیا ہے مالانا ذِكْر ہے آنِي قَوْلَهُ ذِكْرُ وَحَازَ مُشْعِرُ بھئی کہتے ہیں پچھلے کلام پچھلی آیت میں صرف حازَ تھا اور وہاں ہم نے دو ترقیبیں ذِكْر کی تھی کہ حازَ کو مُقْتَدَى بھی بنا سکتے ہو اور حازَ کو خبر بھی لیکن اس آیت کے اندر صراحتاً حازَ مُقْتَدَى ہے اور ذِكْرُن اس کی لہذا معلوم ہوا وہاں پر بھی یہی ترقیب آلا ہے کہ حازَ کو مُقْتَدَى بنایا جائے اور آگے اس کی خبر نکالے جائے وَحَازَ مُشْعِرٌ اور یہ اطلاع دیرہا ہے اس بات کی بِعَنَّهُ فِي مِثْلِ قَوْلِهِ تَعَالَى کہ اللہ کے اس قول میں مثال کے طور پر حازَ وَإِنَّ الْتَاغِينَ مُبْتَدَى مُقْتَدَى اُن مَحْزُفُ الْخَبَرِ کہ وہاں ایسا مُبْتَدَى ہے حازَ ایسا مُبْتَدَى ہے جس کی خبر قال ابن العصیر ابن عصیر فرماتے ہیں لَفْزُ حَازَ فِي مِثْلِ حَازَ المَقَامِ مِنَ الْفَصْلِ اللَّذِي وَأَحْسَنُ مِنَ الْوَصْلِ کہ حازَ اس قسم کے مقام میں یہ فصل میں سے ہے کس میں سے ہے بے اختضاب کی نوع میں سے ہے لیکن یہ ایسا فصل ہے جو کہ وَأَحْسَنُ مِنَ الْوَصْلِ جو وصل سے بہتر ہے وَهِي عَلَاقَةٌ وَكِيدَةٌ وَأَحْسَنُ بَيْنَ الْخُرُوجِ مِنْ قَلَامٍ الَا قَلَامٍ آخَرَا اور یہ ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف نکلنے کے درمیان ایک قوی علاقہ ہے درمیان میں ایک قوی علاقہ ہے قوی ارتباط ہے دیکھو ایک ہے مالا نا تخلص تخلص کے اندر کیا ہوتا ہے ایک ابتدا سے انتقال ہوتا ہے مقصود کی طرف لیکن دونوں میں مناسبت ہوتی ہے تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ دو کلام ہیں بلکہ یوں لگتا ہے ایک ہی کلام چل رہا ہے ایک ہی کیونکہ مناسبت آگئی تو وہ مناسبت کے ساتھ تھا تو آہستہ دوسرے کلام کی طرف لے جاتا ہے اور پتہ بھی نہیں چلتا تو وہاں دو کلام ہونے کا احساس نہیں ہوتا اور دوسرا طریقہ ہے اقتضاق اقتضاق کے ذرم میں ایک کلام کرتے کرتے اچانک دوسرے کلام کی طرف انتقال ہوتا ہے تو وہاں پر ارتباط کا احساس ہی نہیں ہوتا تو اگر تخلص ہو تو دو کلاموں کا احساس نہیں ہوتا اور اگر اقتضاب ہو تو درمیان میں ربط کا احساس نہیں ہوتا کیونکہ ربط ہوتا ہی نہیں ہے لیکن یہ جو حاضر وغیرہ ذکر کر دیا کہتے ہیں یہ اس وصل سے بھی اچھا ہے اور یہ اس وصل سے بھی اچھا ہے تخلص سے بھی بہتر ہے اور اقتضاب سے بھی اس لیے اس کے اندر سامعہ کو متنبع کر دیا جاتا ہے کہ آگے نئی بات شروع ہونے والی ہے ہاں ذا جب کہہ دیا تو اب معلوم ہوا کیا کہ ایک نوع کا کلام ختم ہوا بھئی آگے نئے کلام شروع ہونے لگا ہے اس لیے کہا کہ یہ مقام جو ہے فصل میں سے ایسی فصل میں سے ہے جو احسن ہے وصل سے اور یہ قوی علاقہ ہے مہرانا ایک کلام سے دوسرے کلام کی طرف خروج کا وَمِنْهُ اِوَاِرْ اسی اقتضاب قریب وہ اقتضاب جو تخلص کے قریب ہے اسی میں سے ہے قَوْلُ الْقَاتِبِ حَاظَ بَاب بھئی کتابوں کے اندر آپ پڑھتے ہیں حَاظَ بَاب یا کِتَابُ الصَّحَارَت کِتَابُ الصَّلَاة حدیث کے اندر حَاظَ بَابٌ حَاظَ بَابٌ بھئی نئے نئے اب وہاں درمیان میں حدیث کے جو کہتے ہیں یہ بھی اقتضاب ہے جو قریب ہے تخلص کے اس لیے کہ ایک مضمون سے ایک حدیث سے ایک مضمون والی حدیث سے مستنی ہوئے انتقال کرنا چاہتا ہے کس کی طرف دوسرے نو کی حدیث کی طرف تو ایک طریقہ یہ تھا اچانک انتقال کیا جاتا تو وہ اقتضاب تھا تو اقتضاب نہیں بلکہ درمیان میں ہاں عذاب باب کے لفظ کو ذکر کر دیا جاتا ہے یہ متنبع کر دیتا ہے سامے کو کہ اب آگے کیا ہے انتقال ہونے لگا ہے ایک نئی چیز کی طرف اور یہ وہ اقتضاب جو تخلص کے قریب ہے اسی میں سے کاتب کا قول ہے کاتب سے مراد نصر لکھنے والا ہے شاعر کے مقابلے میں اردو والا کاتب مراد نہیں ہے جو لکھتا ہے صرف بلکہ مراد مصنف ہے کون مراد ہے مصنف ہے والا نا جو مقابل میں ہے شاعر کے وہ مقابل شاعری جو شاعر کے مقابلے میں ہے یہ شاعر کہتا قول کات عند الانتقال من حدیث الہ حدیث آخر جب وہ انتقال کرتا ہے ایک حدیث سے دوسری حدیث کی طرف کون سا قول ہے کاتب کا کہتے ہیں ہاظا بابن فَإِنَّ فِيْهِنَا عَرْتِبَاطِن اس لئے کہ اس میں ایک نوع کا ارتباط پایا گیا حَيْسُ لَمْ يَبْتَدِئِ بِالْحَدِيثِ الْآخرِ بَقْتَةً اس طور پر مولانا کہ دوسری حدیث کو وہ اچانک شروع نہیں کرتا حَذَا هُوَ الْمَرَامُ وَاللَّهُ عَلَمْ بِحَقِقَةِ الْقَلَامُ اور ہم لنا دعا کر لیتے ہیں دعا کا طریقہ ہے جو میں نے آپ کو پہلے بھی بتلایا شروع محمد ہو بھئی اس کے بعد صلاة و سلام آجائے اور اس کے بعد آخر میں بھی صلاة و سلام آجائے اور آمین اس سے دعا جو ہے قبولیت کے قریب ہو جاتی ہے بھئی الحمدللہ رب العالمين جو میں نے آپ کو پہلے گا دعا جو سلام آجائے بھئی اس کے بعد بھئی اس کے بعد آخر میں بھئی اس کے بعد آخر میں بھئی اس کے بعد خوب خوشو اور خضو سے دعا کریں بھئی اور گڑ گڑا گڑ گڑا کر دعا کریں اور یہ یقین رکھئے کہ گویا کہ دعائیں قبول ہو رہے ہیں اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمائیں اے اللہ ہمارے تمام دعائیں قبول فرمائیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائیں اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرماؤ اے اللہ ہمیں قیامت کے دن کی سختے سے ہم سب کی حفاظت فرماؤ اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماؤ انما لعتبار بالخوابیم اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرماؤ اے اللہ ہم سب خبر میں جائیں ایمان کو لے کر جائیں اے اللہ قبر سے اٹھیں ایمان کو اٹھیں اے اللہ قیامت کے دن کی سختے سے حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جتنا اللہ یہ پڑھا ہے پڑھایا ہے اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ اس کو قبول فرما اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے سینوں میں کامل طور پر پیدا فرما اے اللہ ہمارے دلوں میں آپ کی محبت ہو اے اللہ ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہو اے اللہ قرآن کی محبت ہو اے اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی محبت ہو اے اللہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم کی محبت ہو اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ میرے جتنے تلامدہ ہیں اللہ سب کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ سب کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ان کے گھر میں خیر و برکتیں نازل فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کے گھروں میں خیر و برکتیں نازل فرما اے اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ اے اللہ اے عظیم خزانوں والے اے اللہ آپ کے خزانے بڑے وسیع ہیں اے اللہ آپ کے رحمت بڑی وسیع ہے اے اللہ ہمیں تو مانگنے کا طریقہ بھی نہیں آتا اے اللہ ہمارے ان پوٹے پوٹے الفاظ میں ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہمیں مانگنے کا طریقہ بھی سکھلا اے اللہ ہمیں اخلاص بھی نصیب فرما اے اللہ ہمیں قوت عمل بھی نصیب فرما اے اللہ تمام عالم میں مسلمانوں کے حفاظت فرما اے اللہ مسلمان اور مجاہدین اے اللہ دنیا کے جس ستے میں بھی ہیں اے اللہ سب کے حفاظت فرما اے اللہ اس زمانے میں مسلمان بڑی تکلیف میں ہیں اے اللہ تو کس کس ملک کو اے اللہ ہم شمار کریں کون سا ملک ہے جہاں پر اے اللہ دنیا کا کون سا خطہ ہے جہاں تیرے دین پر عمل کرنے والے تکلیف میں نہیں اے اللہ سب کی مدد فرما اے اللہ سب کی نصد فرما اے اللہ سب کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ ہم یقیناً گناہگار ہیں اور یقیناً ہمارے گناہ بہت زیادہ ہیں لیکن اے اللہ آپ کی رحمت تو اس سے بھی زیادہ وسیع ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ آپ تو بڑے حیادار ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ بڑے حیادار ہیں اللہ کے سامنے ہاتھ پھیلائے جائیں تو اللہ کو حیاء آتی ہے کہ ان ہاتھوں کو خالی لوٹائے اللہ ضرور ان کی مرادیں انہیں عطا فرما دیتے ہیں اے اللہ جھمائے ہاتھ آپ کے سامنے پھیلے ہوئے ہیں اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ آپ تو عالم الغیب ہیں اے اللہ جس کسی دل میں جو جو حاجت ہے اے اللہ ساری سب کو پورا فرما اے اللہ جن کے گھروں میں جو پریشانیاں ہیں خود پریشان ہے اے اللہ ان پریشانیاں کو دور فرما اے اللہ جو خود بیمار ہیں اے اللہ گھروں میں کوئی بیمار ہیں ان سب کی بیماریاں دور فرما اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما اے اللہ ان تمام میرے جتنے تلامزہ ہیں اے اللہ ان پر آئندہ زندگی آسان فرما اے اللہ رزق کے دروازے ان پر کھول دے اے اللہ وسیح حلال رزق نصیب فرما اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کو دو قطرے بڑے پسند ہیں ایک وہ قطرہ جو آنکھ سے بہایا جائے اللہ کے خوف سے اور ایک وہ قطخون کا قطرہ جو جنگ میں بہے اے اللہ اے اللہ ہمارے اے اللہ یا آج آپ میرے تلامزہ اے اللہ یا اللہ آپ کے سامنے آنسو بہا رہے ہیں اے اللہ ان کے حاجات پوری فرما اے اللہ ان کی دعائیں قبول فرما اے اللہ ان کی تکلیف اور پریشانیاں دور فرما اے اللہ اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیح ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہ بہت زیادہ اور واقعی بہت زیادہ لیکن آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ کی رحمت بڑی وسیع ہے آپ نے خود ہی تو فرمایا ہے اے اللہ کہ اگر انسان اتنے گناہ لے کر آئے کہ زمین اور آسمان اس سے پر ہو جائیں تو میں اس سے بھی زیادہ رحمت اور مقبرت لاکر اس کو ختم فرما دوں گا اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے سارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ اندہ زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ اندہ زندگی میں نیک عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما اے اللہ ان سب سے دین کا کام لے اے اللہ ان سب کی زندگیوں کو قبول فرما اے اللہ تمہا حاضرین کی زندگیوں کو قبول فرما اے اللہ سب کو اخلاص نصیب فرما اے اللہ جو مشکل ہیں اے اللہ جتنی مشکلات ہیں ان کو حل فرما اے اللہ آپ کی ذات کی قسم اے اللہ آپ کی وسیع خدرت ہے اے اللہ جو بھی مشکل ہے انسان کے لئے مشکل ہے اے اللہ جو بھی مصیبت ہے انسان کے لئے مصیبت ہے اے اللہ آپ کے لئے تو کوئی چیز مشکل نہیں کوئی چیز مصیبت نہیں اے اللہ اے اللہ آپ کو تو صرف کن کہنا پڑتا ہے ارتا مذہر وہ کام ہو جاتا ہے اے اللہ ہماری دعاں پر کن فرما دیجئے اے اللہ ہماری دعاوں پر کن فرما دیجئے اے اللہ جسے عالم کے اندر مسلمان تکلیف میں ہیں اے اللہ ان مسلمانوں کے حفاظت فرما اے اللہ ان کو حمت نصیب فرما اے اللہ ان کو قوت نصیب فرما اے اللہ تیرے بندوں پر ظلم ہو رہا ہے اے اللہ ان پر تکالیف کے تکالیف آئی ہوئی ہیں اے اللہ بے انتہا تکالیف میں ہیں اے اللہ انہوں کو قتل جا رہا ہے اے اللہ عبتوں کو بڑوں کو بچوں کو قتل کیا جا رہا ہے اے اللہ صرف اس وجہ سے کہ وہ تیرا نام لیتے ہیں اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ ان سب کی حفاظت فرما اے اللہ اسلام کو پھر غلبہ نصیب فرما اے اللہ اسلام کو پھر قوت نصیب فرما اے اللہ اسلام کو پھر عروج نصیب فرما اے اللہ دشمنان اسلام کو تباہ و برباد فرما اے اللہ ان کی جمعیت کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے اے اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرما اے اللہ مجاہدین کے خصوصی حفاظت فرما اے اللہ ان پر بے انتہا تکلیف ہے اے اللہ اجکل ان پر بے انتہا تکلیف ہے ان کی حفاظت فرما اے اللہ مجاہدین کو ہمت اور قوت نصیب فرما اے اللہ میرے کئی تلامز بھی اس وقت اے اللہ جنہیں پکڑ لیا حکومت نے اے اللہ ان کے حفاظت فرما اے اللہ ان کی رہائی کے لئے غیر سے اسبات بنا اے اللہ یہ طلبات اے اللہ یہ تیرے غریب طلبہ ہیں اے اللہ یہ تو تیرے دین کے لئے لگے ہوئے ہیں اے اللہ پہلے ہی ان کے پاس کچھ نہیں اب مزید ان پر اتنی سختی کی جاری ہے اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے حفاظت فرما اے اللہ ان کے گھروں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کے مالوں کی حفاظت فرما اے اللہ ان کی حفاظت فرما اے اللہ دنیا میں بھی حفاظت فرما اے اللہ آخرت میں بھی حفاظت فرما اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرما اے اللہ آپ کی تو اتنے وسیع خزانے ہیں اے اللہ آپ کی اتنے وسیع خزانے ہیں کہ آپ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ایک کائنات بنائی ہے اور میں تقسیم کر رہا ہوں میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئی اے اللہ آپ کی تو اتنے وسیع خزانے ہیں اے اللہ یقین ہے یہ مجلس تو بڑی مختصر ہے اے اللہ یہ مجلس والے تو بہت تھوڑے سے ہیں اے اللہ یہ اللہ حجمہ ہے اللہ تیرے سامنے ہاتھ پھیلائے ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کی تکالیف دور فرما اے اللہ سب کی پریشانیاں حل فرما اے اللہ انہیں یہ خود بیمار ہیں گھروں میں کوئی بیمار ہیں اللہ شفا نصیب فرما اے اللہ جتنے حاضرین ہیں اللہ سب کی دعائیں قبول فرما اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ سب کے گھروں میں خیر و برکت نازل فرما اے اللہ اتمنان و سکون نازل فرما اے اللہ یقیناً اگر ہم دنیا کے کسی معزز اور شریف شخص کے دروازے پر بھی اے اللہ ہم کھڑے ہو کر مانگیں اور روئیں اور گرگرائیں تو یقیناً وہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہیں لٹائے گا اے اللہ آپ تو اکرم الاکرمین ہیں اے اللہ آپ تو ارحم الراحمین ہیں اے اللہ آپ تو سب سخیوں کے سخی ہیں اے اللہ ہمارے ہاتھوں کو خالی نہ لٹا اے اللہ ہمارے دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ یہ آپ کے دین کے کتاب ختم ہو رہی ہے اے اللہ یقینا ہم نے اس کا حق ادا نہیں کیا ہوگا اے اللہ یقینا اس میں غلطیاں ہوئی ہوں گی بے عدبیاں ہوئی ہوں گی گستاقیاں ہوئی ہوں گی اے اللہ ہماری غلطیاں کو معاف فرما اے اللہ ہماری کوتاہیوں کو معاف فرما اے اللہ ہماری غلطیاں لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ہماری لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اللہ ہمارے غلسیوں کو معاف فرما اللہ ہمارے سینوں کو قرآن اور حدیث کے نور سے منور فرما اللہ ہمارے دلوں میں صحابہ کی بے انتہا محبت پیدا فرما اللہ امام و فقاہ کی محبت پیدا فرما اللہ ہمیں دین کے خاطر اللہ دین کے لئے اللہ کام کرنے کے لئے حمد اور قوت نصیب فرما اللہ تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ ہماری سارے دعائیں قبول فرما اے اللہ ہماری سارے قبول فرما اور بھی بہت سے احباب نے دعاوں کا کہا ہے ان کے لئے بھی دعا کریں اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو بھی دور فرما اے اللہ ان کے لئے زندگی میں آسانیاں پیدا فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کا خاتمہ ایمان پر فرما اے اللہ ہماری سمام دعائیں قبول فرما اے اللہ آپ کی رحمت تو بڑی وسیع ہے آپ خود فرماتے ہیں کہ اگر تمام دنیا کے جن و ان سے جمع ہو جائیں اور مجھ سے دعا مانگیں اور میں ہر ایک مو مانگی دعا قبول کر لوں تو بھی میرے خزانوں میں مچھر کے پر کے برابر بھی کمی نہیں آئے گی اے اللہ ہمارے چھوٹی مجلس کی دعاوں کو قبول فرمائیں اے اللہ کسی کے ہاتھوں کو خالی نہ لوٹا اے اللہ اگر آپ ہمارے ہاتھوں کو خالی لوٹا دیں گے تو اور کوئی در نظر نہیں آتا اے اللہ آپ کے ذات کے قسم اور کوئی در نظر نہیں آتا اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے اے اللہ آپ ہمارے گناہوں کو معاف نہیں فرمائیں گے تو پھر ہم کہاں جائیں اے اللہ آپ کے در کے سوا اور کوئی در نہیں ہے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے اے اللہ یہ آپ کے اولیاء اللہ طلبہ اے اللہ آپ سے دعا مانگ رہے ہیں اے اللہ سب کی حاجات پوری فرما اے اللہ اندہ زندگی کے اندر اے اللہ وسیر عزق حلال عزق نصیب فرما اے اللہ تکلیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ اے اللہ تمام حاضرین کے ہر قسم کے شارعہ فاتح اور بلاؤں سے حفاظت فرما ہر قسم کے شارعہ اور فتنے سے حفاظت فرما اے اللہ اے اللہ اے اللہ آپ کے نبی نے فرمایا ہے کہ اللہ کے نیک فرشتے نیک مجالس کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب انہیں کوئی ذکر اللہ والی مجلس نظر آتی ہے تو اس کے عدد سارے جمع ہو جاتے ہیں اور ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں اور صفحیں بناتے ہیں یہاں تک کہ آسمان تک پہنچ جاتے ہیں اے اللہ ہماری اس مجلس کو بھی ان مجالس میں سے بنا جہاں پر اس وقت فرشتے جمع ہو جہاں پر جس کا اس وقت فرشتوں نے احاطہ کیا ہو یقیناً ہماری یہ مجلس ان مجالس میں سے ہے جس میں یقیناً اس وقت فرشتے موجود ہیں اے اللہ کے نیک فرشتوں لِللہ ہماری دعاوں پر آمین کہہ دو اے اللہ ہماری دعائیں قبول فرماؤں اے اللہ سب کو صحت اور عفیت نصیب فرماؤں اے اللہ عفیت اور معافات نصیب فرماؤں اے اللہ سینوں کو منور فرماؤں اے اللہ جو نیک مجالس ہوتی ہیں ان پر آپ کے خصوصی انوارات نازل ہوتے ہیں اے اللہ ہماری مجلس کو بھی ان مجالس میں سے بنا اے اللہ جہاں آپ کے خصوصی انوارات نازل ہوتے ہوں اے اللہ ہماری اے اللہ اندر زندگی کے اندر بھی اے اللہ جتنے حاضرین ہیں سب کو معزز و محترم فرماؤں اے اللہ یہ جہاں جائیں خیر و برکت ساتھ لے کر جائیں اے اللہ جہاں جائیں یہ دین کا بول بالا فرمائیں اے اللہ یہ جہاں جائیں فتنہ اور بیدوتوں کا ختم فرما دیں اے اللہ بیدوتوں کے لئے ان کو سیسا پلائے ہوئی دیوار بنا دیں اے اللہ کفر و شرک کا خاتمہ فرمائیں اے اللہ کفر و شرک کے لئے یہ دیوار بن جائیں اے اللہ ان کے لئے پہاڑ بنا دیں اے اللہ ان میں سے ہر ایک کو علم کا پہاڑ بنا اے اللہ ہر ایک سے علم کی اے اللہ علم کی خدمت لے اے اللہ ہر ایک سے تدریف کی خدمت لے اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما اے اللہ جو ہمارے آزاد اساتذار عزیز و اقارب ہم سے رخصت ہو چکے ہیں اے اللہ ان کی لغزشات سے درگزر فرما اے اللہ ان کے درجات گلند فرما اے اللہ ان کے جو اولاد وغیرہ باقی ہیں اے اللہ ان کو خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کی تکالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ انہیں وسیح حلال رزق نصیب فرما اور اے اللہ ہمارے جو اساتذار زندہ ہیں اے اللہ انہیں بھی خوشیہ نصیب فرما اے اللہ ان کے بید پر پریشانیوں کو دور فرما ان کے بیماریوں کو دور فرما صحت اور آفیت اور محافظ نصیب فرما اے اللہ ہماری تمام دعائیں قبول فرما میرے لئے بھی آپ حضرات دعا کی درخواست ہے دعا فرمائیں اللہ تمام حاجات پوری فرمائے اللہ تمام حاجات پوری فرمائے اے اللہ تمام تقالیف اور پریشانیوں کو دور فرما اے اللہ آفیت اور محافظ نصیب فرما میرے والدہ کے لئے بھی دعا کی درخواست ہے کہ اللہ ان کو صحت اور آفیت نصیب فرمائے ان کا سائے ہمارے سرہ پر تعدیر صحت آفیت اور خوشی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اے اللہ خوشی کے ساتھ قائم و دائم رکھے اے اللہ اور دو تین کام ہیں ان کے لئے بھی دعا فرمائے اللہ ان کو خیر و آفیت سے پورا فرمائے اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے حفاظت فرمائے اے اللہ جتنے حاضرین ہیں ان کے سے ہر ایک کی ہر شعر اور فتنے سے حفاظت فرمائے اے اللہ ہر شعر اور فتنے سے حفاظت فرمائے اے اللہ ہماری دعاوں کو قبول فرما اے اللہ ہماری حاجات کو پورا فرما اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے اے اللہ کے آپ کو اور آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پسند آجائیں اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے اے اللہ ہمیں ایسا بنا دے اے اللہ ہمیں جنت اور فردوس عطا فرما اے اللہ آپ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب انسان تین دفعہ جنت کو مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے اللہ سے کہ اے اللہ اس شخص کو میرے اندر لیا اے اللہ ہم جنت مانگتے ہیں آپ سے اے اللہ ہمیں جنت الفردوس عطا فرما اور جو شخص تین دفعہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے حدیث میں آتا ہے جنت جہنم خود کہتی ہے کہ اے اللہ اس شخص کی مجھ سے دور رکھ اے اللہ اس شخص کی مجھ سے حفاظت فرما اے اللہ ہم جہنم سے پناہ طلب کرتے ہیں اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ جہنم سے ہماری حفاظت فرما اے اللہ ہم سب کا خاتم ایمان پر فرما اے اللہ ہم سب کی قبروں کو منور فرما اے اللہ احمد کے دن بیر حساب کتاب کے جنت میں داخل فرما اے اللہ ہماری سارے دعائیں قبول فرما اے اللہ تعالیم الغیر ہیں اے اللہ جس کے دل میں جوجو حاجتیں ہیں اے اللہ سب کو پورا فرما اے اللہ سب کی پریشانی ہیں اور تکالیف کو دور فرما دینی مدارس کے لئے مساجد کے لئے خصوصی دعا کر اے اللہ سب کی حفاظت فرما اے اللہ خصوصاً اس سطح میں حفاظت فرما اب ایک دو منٹ تک اپنی اپنی دعایں خاموشی سے اخما اے اللہ سب کی حفاظت فرما 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 سلال اللہ علیہ وسلم آپ حضرات میں سے بھی کسی کو بھئی میں نے سال میں ڈانٹا ہو کوئی صحبہ کی ہو تو بھئی للہ اور سلال مجھے مانک کر دینا بھئی میں آپ حضرات سے مانکی مانکا ہوں